بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجرین بیورس اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و حیث جنڈی چینل میں میں عبدالشفیق خان راہ پوچھتری رہ سے آپ تمام دوستوں کو استقبال کرتا ہوں اور اللہ خصے آپ لوگ سوسترینی کی دعائیں مانگتا ہوں اللہ آپ لوگ خیر وافیت سے رکھیں دوستو میرا جو آج کا نسکہ ہے وہ نائٹ فال اور منی کے پتلے پن کے لیے ہے بہت ہی اچھا اندہ بہتری نسکہ ہے تو دوستو اس نسکے کو آپ لوگ استعمال کر کے حکیم نہیں کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ واقعی میں کسی حکیم نے کوئی نسکہ بتایا ہے تو دوستو کرنا یوں ہے کہ اگر میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا اگر کسی کو نائٹ فال کی دکت ہے ہفتے میں اگر ایک بار ہوتا ہے تو کومن ہے وہ کوئی بیماری نہیں رہتی ہفتے میں دو بار تین بار اگر ہوتا ہے تو یہ ایک بیماری ہے اسے جرور ٹھیک کرنا چاہیے جسم میں کمجوری زیادہ آ جاتی ہے اور دوسری چیز جس کو نائٹ فال کا مسئلہ ہے اور منی پتلی ہے تو اسے کھٹی چیزوں سے اور گرن چیزوں سے پرہج کرنا چاہیے تو جیسے نائٹ فال کسی بندے کا ہوتا ہے تو اسے انڈا مشری مٹن چکن کھٹی تلی چیزے زیادہ مسالے دار تیکھی چیزوں سے چائے کافی ان سے پرہج کرنا چاہیے اور ان کو کچھ دن کے لیے بند کر دینا چاہیے مرج کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے اگر منی پتلی ہے تو اس کو بھی یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور میں جو آج کا نسکہ ان نوجوانوں کے لیے لے کے آیا ہوں جن کا ہفتے میں دو دو تین تین بار نائٹ فال ہوتا ہے منی پتلی ہے پریشان ہے ادھر دوا کھا رہے ہیں ادھر کی دوا کھا رہے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا پیسہ صرف پانی کی طرح جا رہا ہے تو انسان اللہ آپ یقین رکھئے بہت ہی بہتری نسکہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو پریشان ہال ہے نائٹ فال اور منی پتلی سے تو مشکل کچھ نہیں بہت ہی آسان سا نسکہ ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اولہ ہے اولے کا سیزن چلی رہا ہے اور یہ سبجے الائچی چھوٹی ہری الائچی ہے اور یہ اس سب گول کی بھوسی ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بس یہ تین چیزیں لینی ہے اور تین چیزوں کو کیا کرنا ہے میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن کرنا نہ بھولیں گھنٹی گال کا بٹن ضرور دوائیں تاکہ جیسے ہی میں یوٹیوب پہ اپنا ویڈیو اپلوڈ کروں نیا ویڈیو تو آپ تک فورا پہنچ جائے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریے تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دوسرے بھی فیدہ اٹھا سکے تو دوستو چلیے میں بتا رہے ہم کرنا کیا ہے آپ کو یہ جیسے ہری الائچی ہے یہ نکالنے ہیں کمپلیٹ نی پیسنا ہے جیسا کہ یہ بیج ہے اس کے بیج نکال کر یہ اس طریقے سے بیج نکالنے ہیں میں جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ بیج میں نے اسی بیج آپ کو نکالنے کے بعد آپ کو کرنا یوں ہے کہ ان کو پیسنا ہے بیج کو پیسنا ہے چھلکا نہیں پیسنا اور یہ سب گول کی بوسی ہے اور یہ آلہ ہے اور یہ میں اولے کا رس نکال کے رکھا ہوں اور یہ میں اس کا پاوڈر پیسکے بیجوں کا الائچی کے رکھا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب گول کی بھوسی ہے اس کو آپ لے لیں برابر برابر لینا ہے یہ یاد رکھیں میں ایک ایسی بنا رہا ہوں یہ سب گول کی بھوسی بنے لے لیے اور اس کے بعد آپ کو یہ الائچی کا میں نے پاوڈر لے لیا یہ پاوڈر میں نے اس میں دیکھیں میں یہ پاوڈر ملا دیا آپ یوں کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ دیکھتے جائیے بھر بھوٹیو تھوڑا مجید ہو جائے بھوٹیو کوئی دکھت نہیں میں آپ کو گولی بنانے کا طریقہ بتانا ہوں اب آپ اس میں اولے کا یہ پانی ملا لیجیے جیسا کہ میں جوس اولے کا جوس نکال کے رکھا ہوں تو آپ اس کو یوں کریے اس طریقے سے اس کو ملایے اور ملانے کے بعد آپ نے کرنا یوں ہے کہ اس کی ایک گرام کی گولی بنانی ہے آپ یوں لے لیجئے کی مطلب کہنے کہ جیسے دیسی چنہ ہوتا اس سے تھوڑی سی بڑی ہے قابلی چنہ کے حساب سے آپ گولی بنا لیجئے کوئی مشکل نہیں جیسا کہ دیکھئے یہ میں نے اس کو اولے کی جوس میں گونت لیا اس آٹے کو الائچی کے پاودر کو اور اس سب گول کی بھوسی کو اولے کے جوس میں میں نے اس کو گونت لیا یعنی کی گولی بنانے کے قابل یہ اب ہو جائے گا تو آپ دیکھتے جائیے دوستو ویڈیو تھوڑا سا مجید ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں آپ کے مرجوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو ہر سہولیت دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جیسا کہ میں یہ آٹا گود گیا ہے گود لیا میں نے آٹا اب آپ کو کرنا یوں ہے کہ اس کی گولیاں دیسی چنہ سے تھوڑی بڑی ہے قابلی چنے کے بنابار آپ بنا لیجئے اس طریقے سے آپ گولی بنائیے اور آپ کو جیسا مناسب لگے اس طریقے سے آپ گولی بنائیے گولی بنانے کے سسٹم یہ ہوتا ہے آسانی سے گولیاں بن جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے گولی بنا لی یہ دیکھئے اس طریقے سے مناستے سے بعد یا رات کا کھانا کھانے کے بعد یا رات کے کھانے سے پہلے ایک گولی صبح گائے کے دودھ کے ساتھ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو گائے کے دودھ کے ساتھ ہی لینا ہے اور ایک گولی رات کو یا شام کو گائے کے دودھ کے ساتھ تو اس طریقے سے آپ کو گولی بنانی ہے تو یہ یا آپ یقین نہیں کریں کہ انساء اللہ ایک ہفتے میں آپ کا جو منی کا پتلپن ہے وہ بھی دور کر دے گا اور جو نائٹ فال زیادہ تعداد میں ہوتا ہے ہفتے میں چار چار بار ہو رہا ہے ان نوجوانوں کا تو آپ یقین کریے ایک ہفتے میں یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے منی کا گاڑھاپن بھی ہو جائے گا اور نائٹ فال سے آپ نجات بھی پا جائے گے تو بہت ہی اچھا اندرن اس کا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اور میرا نمبر دسکرپسن میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ کے مجھے کال کر سکتے ہیں اور نئی سمجھ میں آتا میں آپ کو ساری جان کارے دوں گا اور ایک چیز اور کی کبھی بھی اگر آپ مجھے فون لگاتے ہیں تو شام چھے سے آٹھ نو بجے تک آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میں آپ کے کال اٹھا کے آپ کو جواب جرد جرور دوں گا تو انساء اللہ آپ ویڈیو کو سیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جے ہند جے بھارت